ڈران خان کی بیل کے لیے کیس لگتا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیمیں تو کھیلیں گے یہ ماننے والی بات ہے کہ آج پروسیکیوٹر کو بڑا اہم کام کے لیے سپریم کورٹ کے اندر کہتے ہیں جی باپ آئے نہیں کہ سپریم کورٹ آیا ہے انہوں نے جان کر دیا ساڑھے دس بجے کیس لیے اب آپ دیکھ لیں کیا ٹائم ہو گیاں دھائی گھنٹے ہو گیاں اور اب انہوں نے تاریخ بیس تاریخ کی بودھ کی ڈال دیا اور یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ یہ ایسا اہل کیس ہے توشا خانہ ٹوٹ جس کی وجہ سے آج امران خان جیل میں پچھلے ساڑھے تین مہینے سے میں صرف ریمان پی بیٹھے میں اور آج جب اس کی بیل کے لیے فیصلہ ہونا تھا تو آج پروسیکیوشن بھاگ گئی ہے کل کوئی اور بھاگ جائے گا جیل کے اندر جو دوشا خانہ کا کیس لگنا تھا وہ وہاں سے بند ہو گیا ہے اب یہ کل دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر جانے دیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہمیں سوا سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ حکومت والے آپ کو پتہ ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا دل کرتا ہے تو جیل کے دروازے صبح کھل جائیں گے دوپیر کو کھل جائیں گے جب بند کرنے ہوتے ہیں آج ان کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو آج کی ڈیٹ کوٹ کے تھو لی گئی ہے کہ عمران خان کے پولیٹیکل لوگ ان سے ملاقات کر سکیں آپ اب نظر رکھیں کہ آیا ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ آج بہت ضروری ہے کئی مہینوں سے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاری ان کے پولیٹیکل لوگوں کی اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اب آخری کال دینی ہے اور عمران خان جب پارٹی کے لوگوں کی تیاری ہو جائے گی جب ان کی پلاننگ مکمل ہو جائے گی ان کو کمیونکیشن عمران خان سے کرنی پڑے گی اور جب کمیونکیشن کریں گے ان کا کوشش ہوئے گی کہ کوئی عمران خان سے ملاقات ہی نہ کر سکے تاکہ عمران خان آخری کال نہ دے سکیں لیکن انشاءاللہ پارٹی والے بھی حوصلے میں ہیں اگر وہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی مجھے یقین ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ خود ہی اپنی ڈیٹ دے دیں گی اگر انہوں نے عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا کیس نہ ہونے دیا ملاقاتیں نہ ہونے دی اور جیسے انہوں نے تین ہفتے کے لیے پچھلی دفعہ کیا تھا لاگ ایسے رہا ہے کہ یہ پھر یہ کوشش کریں گے اگر انہوں نے کوشش کی ہم پارٹی کی قیادت سے امید رکھیں گے کہ وہ خود ہی وہ کال دے دیں جو کہ عمران خان نے دینی تھی اور یہ نہ ملاقات کی وجہ سے عمران خان نہیں بتا سکیں گے جب میں ہم یہ بتا دیں کہ جیل میں جو ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی جو ہے وہ ختم کر دیتی سلامباد خائی کوٹ نے اس کو چیلنج کیا حکومت نے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جل جاول حق کے دور میں کانون بنا تھا اور اس کانون کے تحت جیلوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی ہے اور آج اس پہ شاید سماعت بھی ہوگی جو حکومت کی درخواست ہے تو خان صاحب گفتگو میں ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں تو سیاسی گفتگو کے حوالے سے ان کی کیا دیکھیں ایک دن انسٹرکشن نہیں ایک دن ہم ججوں کی بات کر رہے تھے تو پولیس والے نے کہا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں جب فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا یہ جج جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتے پھر ہم کوئی کسی اور ملک کی بات کر رہے تھے وہ پھر آگئے جہاں سیاسی گفتگو کر رہے ہیں مطلب یہ کوئی قانون نہیں یہ ڈیفائن کر رہا کہ سیاسی گفتگو ہے یا کون سی گفتگو ہے یہ اس وقت ماشاء اللہ سے بھی بتر حالات ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں لیکن اس سے یہ صرف ایک چیز ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ خوف زدہ ہیں یہ خوف کی نشانی ہے کہ اس حد تک پہنچ جائیں اور اس کمینی حرکتوں پہ آ جائیں جو انہوں نے کیا جب عمران خان کو تین ہفتے انہوں نے قید میں اس کمرے سے نہیں نکلنے دیا تھا کہ یہ ٹوچر تھا یہ ہیومن رائٹس ابیوزز میں آتا ہے میں پھر سے کہہ رہی ہوں اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کیس کو عمران خان خود اس کو پسیو کریں گے تین ہفتے اس کمرے میں جہاں لائٹ نہیں تھی جہاں کے اوپر وہ کتاب نہیں پڑ سکتے تو ان کے ساتھ وہ صرف دو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہے کیا مانگتے ہیں میری برزش ہو جائے اور میں کتابیں مل جائیں دونوں چیزیں بند کرنا ٹوچر ہی ہو گیا نا یہ سارا دن کمینی حرکتوں سے جو ٹوچر کر رہے ہیں یہ بھول جائیں کہ ہم بھولیں گے تو یہ بتائیں کہ جب آپ کی ملاقات ہو